اسلام علیکلہ میں بھائی اقدرات کرو مجھے بھائی اگر آپ مسکے ہیں پاکستان کا پی ایم بنا ریا جے پرائم منسٹر پاکستان تو آپ سب سے پہلے عوام کی اطلاع لیے ایسا کون سا کام کریں گے جیسے عوام بڑی خوشحال ہو جائے عوام کی خوشحال کے لیے یہ جو ہمارے کے ٹیکسی اتنے لگے ہوئے ہیں جو سارا کچھ ہے نظام ہے اس کو پہلے ختم کرنا چلی ہے پہلے تو ہماری پولیسی صحیح نہیں ہے حکمرانی صحیح نہیں ہے پہلے پاکستانی عوام کیوں سا ٹیکس دیتی ہے یہ ٹیکسی جو ہمارے ہیں بیجلی کے بلوں کے ٹیکسی اتنے لیے بڑے ہوئے ہیں چیزیں ہر شہر کو مگیای ہوئی ہیں جو پہلے پچاس رپیہ کی ملتی ہے سوارا ہی میرے جا کیا کریں گے مطلب آپ سب سے پہلے ٹیکس کام کریں گے یا ختم کریں گے ٹیکس رپوں تو کام کرنے پڑیں گے نا ختم تو ہو جائیں گے آہستہ آہستہ لیکن پہلے کام کرنے پڑیں گے مطلب آپ ٹیکس کام کریں گے میں سب سے پہلے جتنے چوڑڈاکوں ہوں گے ان کو پکڑ کریں گے تو چوڑڈاکوں کو تو آہم خود کندوں پہ بٹھا آگے جناب ان کو جے 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 گھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو انیدوکیٹیڈ ہیں جن کو نہیں پتا جو نہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو چوڑڈاکوں کو تو جتنا بڑا وہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اتنا بڑا اس کے لیے ایک اوڈا ہوتا ہے بلکل احسی ہے یہاں پہ تو یہ مشہور ہے ہم بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم یا بوڑ دے سکتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی پاور ملتی ہے تو آپ سب سے پہلے لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیں گے جو کرپٹ ہیں جو ہمارے بھی پکڑے میں جن کو سزائیں نہیں ہو رہی ان کو ان کا ٹرائل کرنے کے بجائے ان سب کو ایک دفع ہی بٹا دیں گے اسی طرح ساہب ہو سکتا ہے پنجاب پلیس آپ دیکھ لیں اس کے اوپر آپ جتنی مرضی سیاد کر لیں نہیں بدل سکتے ان کو چوری کھانے کی عادت ہے یہ ایک طریقے سے پہلے ڈریکٹ بانگ کے کھاتے تھے اب یہ انڈریکٹلی مانگ کے کھاتے ہیں ہمیں ہوتا ہے ہم موٹروے پہ آتے جاتے ہیں ہمارے سب بابو سابو پہ یہ ہوتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ پولیس کا نظام سب سے زیادہ خراب ہے سب سے زیادہ مارا ہے پولیس کا نظام خراب ہے جب تک پنجاب میں پولیس کا نظام نہیں سہی ہوگا تو تب تک کون چوروں کو پولیس نہیں پکڑنا ہے ہمیں تھوڑی پکڑنا ہے ہمارا کام تو نہیں ہے آپ کو مطلب ہے سب سے پہلے آپ جو مافیا اس پر آٹا لیں بلکل ظاہر سی بات ہے اسی سے کنٹرول ہو سکتا ہے اب آپ دیکھ لیں آٹا چینی یہ اب کون کر رہے ہیں جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں سارے سیاستدان ہیں سارے پچھلی گورنمنٹ سے گزرے میں ہیں بلکل اسی طرح ہو رہا ہے ہمارا زراعت کا جو نظام ہے کس طرح تباہ ہو گیا ہے پہلے کسان کو بتایا جاتا تھا اس حصے میں گندم لگانی ہے اس حصے میں فلانی چیز لگانی ہے وہ سارے ڈسٹرب کر دیا گیا ہے جہاں پر گندم لگی تھی وہاں پر کپاس لگا رہے ہیں اسی جیسے سارے ہمارا زراعت کا جو ہمارا تھا ہمیں گندم کی ضرورت ہوتی تھی ہم اس سے کم پیداوار مہاری ہوئی ہے سارے ہمیں مشکل ہو رہی ہے سارے کچھ ہمی کر رہے ہیں ہم عمام کی سارے ذمہ داری ہیں آپ کسی کے پاس بھی جائیں کہ وہ کچھ چیز مہنگی ہو گئی ہوگی یہ ہی بتائے گا گورنمنٹ کی جیسے مہنگی ہوگی بے شک وہ مہنگی ہوئی اور نہ ہوگی یعنی کہ لوگوں میں خود بھی ذمہ داری بندی کہ وہ اپنے بلکل ایسے ہی ہے خار ہے ایک نفرت ہے جو پی ایم ایلن کا ورکر ہے اسے امران خان سے نفرت ہے اب وہ کوئی چیز اس کی دکان ہے وہ جان کی مہنگی بچے گا وہ کہے گا بھئی خان صاحب نے مہنگی کر دی اس کا مطلب ہے کہ جس نے دو چار گالیاں دینے وہ سمجھ ہے امران خان کا نام لے کہ وہ چیز مہنگی ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر ہمیں کوئی ایک دن کا بنائے گا نہیں ہماری خواہش ہم بنے نہیں ابھی تو خان صاحب کو دو سال ہوئے ہیں باقیوں کو بھی پینسل چالی سال انہوں نے عوام نے دیئے ہیں میرے خان میں پانچ سال پورے ان کو دینے چاہیے ہیں تاکہ پتا چلے ہم نے تو خان صاحب کو ووڈ دیا تھا اگلا ووڈ کی خان صاحب کو دیں نئی خان صاحب کام کریں گے پرانے بندے کو کبھی ووڈ نہیں دیں گے جو عزمائے ہیں ان کو نہیں دینا انشاءاللہ ایسے ہی ہو اگر آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر پاکستان منا جئے منا جائے عوام کے لئے سب سے پہلا آپ کام کیا کریں گے جس میں عوام کی فیور ہو میں یہ کروں گا کہ ہر بندے کو ایکوال کر دوں گا کہ کوئی غریب ہے وہ بھی گاڑی بھی لے اور جو امیر ہے وہ بھی گاڑی لے ملپ اتنا سرما رہے ہیں یہ ہمارے جو ٹیکسیز نون ٹیکسیز پے ہیں انہوں نے سارا بڑا گرہ کیا ہے مجودہ ٹول میں جو حلال چلویں اگر آپ کو پاکستان کا ایک دن کے لئے پی ایم بنا دیا جائے تو آپ عوام کے لئے سب سے پہلا کام کیا کریں گے جیسے عوام کی بڑی بہتری ہو سب سے پہلا کام کیا کریں گے جیسے عوام کی بڑی بہتری ہو آپ کو ملے گی سستی کچھ کار دیں گے کھانا ہی نہیں ہو گا پاکستان وائد مل گا جہاں پر 90% لوگ ٹیکسی دیتے سارے بارے ٹیکسیں دیں گے ٹیکسیز کیوں نہیں آپ جنڈے کے زور پر ٹیکس لے رہے ہیں ہر چیز میں ٹیکس ہے جی ایسٹی ہر چیز میں آپ نے ٹھوکا ہوا ہے پیٹرول لے بھی آپ نے ٹھوکی ہویا آپ بھی ٹیکس کس طرح لے رہے ہیں بجلی کا بل اس میں اس میں 90% بجلی کے بل میں ٹیکسیز ہیں گیس کا بل اٹھا لیں پانی کا اٹھا لیں آپ کتنے ٹیکسیز نہیں دے رہے ہیں ٹی وی ٹیکس آپ نے پچیس رویز اٹھا کے ہنڈڈ روپیز کر دیا اور کیا کرنا ہے جو ٹری ہنڈڈ پرسنٹ آپ پر آرہے ہیں مید ہوگے وہ ٹیکسی جیتے چل دینا چاہیے ان کا ہم سے بدلہ لینا ہے وہ بھی پاکستان سکتے ہیں ہم بھی پاکستان سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو غریب آدمی ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو میر آدمی ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے عمران خان نے لوگ ڈاؤن کیا جو غریب آدمی ہے وہ اس کو ایک ہوتی ہے نا کہ میں مر نہیں سکا باقی سب کچھ ہو گیا تو عمران خان نے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن دیا سر عمران خان کو یہ دیکھیں نا سب کو دیئے ہم قرائدار آدمی ہے فور ایکزیمپل ہم قرائدار آدمی ہے ہم میں تو ایک روپیا ہم عمران خان نے دیا بس اس بنا پہ کہ ہم ایک بار ویزٹ ویزا کر کے آئے ہیں اس نے ایسی شکیں لگا دی جو سفید پوش آدمی ہے نا وہ مانگتا نہیں ہے وہ اپنی مزدوری کرنا جانتا ہے صرف اور چیزیں کچھ نہیں ہے یہ جو حکومت ہے اس نے غریب کو مار دی ہے ٹھیک ہے نا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر جو جانگیر ترین صاحب ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے جو انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور وہ مہر سے مہیر ہو کے بیٹھے ہوں نے جانگیر تیر پاکستان کے سب سے رائی ٹیکس ہے سر ہم خود ٹیکس پیر ہیں ہم خود ٹیکس پیر ہمیں جانگیر سے کیا ہے ہم یہ چھوٹی سی کمپنی چلاتے ہیں ہم انہیں ٹیکس پیر کرتے ہیں جب ہم نے ریجیسٹریشن کروا ہی ہے تب ہم نے پیسے دی ہیں ہر سلانہ ہماری جو معاملات ہوتے ہیں ہم اس پر ٹیکس پی ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ایک دن کے لئے پاور مل دی عوام بلے سب سے پہلے ایسا کون سا کام کریں گے آپ سب دو پہلے میں پانچ سیاست دانا اور سارن با مانگا جہاں سے تجا آدمیوں اڑا آدمانگا جہاں پانچ جنگے سر میں نے پرائم منسٹر ہے جس طرح نواشری بیٹھا ہے اس طرح سوی بہر جانگے نواشری ٹھیک ہے جو یہاں سے پاک آرمی کو گاریاں نہیں وہ اس نے بہت غلط کیا اس نے بہت زیادت کی پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاک آرمی کے خلاف اس نے جو بھی باتیں کی ہے وہ اس نے بہت 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 بڑی زیادتی کی ہے پورے پاکستان کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے یہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں جی کیونکہ جو آرمی کے خلاف ہے وہ پھر ایک کا جی ہم خود پاک آرمی کے خلاف ہیں پاک آرمی ہے تو ہمارا ملک محفوظ ہے دوسرے دشمن و مالک جو ہیں وہ ہم ہمیں بری نظر سے نہیں دیکھتے اور ہماری انٹیلیجنس ہیں جو ہمارے درون ملک کو جو ہے حفاظت میں رکھتے ہیں تو اس ویہ سے اگر اس نے یہ سٹیپ لیا ہے تو بہت غلط لیا ہے اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ خود پچی سال اس نے جو حکومت کی وہ پاک آرمی کے زیرے سایہ کی ہے ایگری جبکہ وہ اب اسی آرمی کے خلاف کچھ شاید ان کا اپنا کو ذاتی مسئلہ ہوگا لیکن یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی سیاست اپنی جگہوں نہیں چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں اس سے آپ کی بات سے بالکل اگری ہوں اور میں عوام بھی اس چیز کو کنڈیمٹ کر رہی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے جی بالکل غلط ہے انہوں نے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاک آرمی جو ہے ہمارے لیے جو ہے جان کی قربانیاں دیتی ہے ہمارے ملک کو محفوظ رکھتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست اپنوں سے بہت پریشان ہے یہ سب کو ایک جہاز ہے پیک کر کے انہوں کو اگلی مندل پر پوچھا ہے جی بالکل انہوں کے جہاز ہونا پانے میں ڈبا دینا چاہیے کیسے کام جال رہا آپ کا کاروبار کیسا ہے شکر اللہ کا باس اتنا تھنڈا مٹھائی ہے کاروبار تھنڈا ہی ہے شکر اللہ کا اللہ کا کاروبار دھنڈا ہی ہے شکر اللہ کا اللہ کا کاروبار کیسا ہے اگر آپ کو پاکستان کے اگل کے لئے وزیریاں بنا دیا جائے تو آپ عوام کے لئے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ سای عوام کو بڑی صولت ہو عوام کے لئے یہ ہی کریں گے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ سسی کر دیں گے ساری عوام کو صولت دیں گے کیونکہ عوام آج سے دس سال پہلے پڑی تب ہی مہنگائی مہنگائی کر رہی ہے ہاں بہت زیادہ مہنگائی کر رہی ہے آپ بہت زیادہ مہنگائی کر رہی ہے ہی ویڈیو پر آگے چلتا ہے نا آپ سب سے مہنگائی کام کریں گے مہنگائی کام کریں گے اس سے بعد ہی کوئی چلے گا شروع میں تک سب ہی کہتے ہیں کہ مہنگائی کام کریں گے آہا ہاں ساری کہتے ہیں پتہ نہیں پہلے کا مسئلہ ہوتے ہیں وہ حال نہیں ہوتے کیا کیا جائے بعد میں کیا کیا کوئی ان کی ٹھننگ کیوں چینج ہو جاتی ہے کہ بعد میں وہ بولی جاتے ہیں بعد سر یہ ہی سمجھوں باہر ہے پہلے تو بہت سوچیں اب وہ ان کے جو ہے نا کارگن وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو جلسوں میں ان کے ساتھ تعلیم لگاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اب وہ ہی ان کو برا کہہ رہے ہیں وہ ہی اتارنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ان سے حق چکے ہیں صاحب لالو کہ کاروبار بات پر یہی ہے روڑی روزی چار رہے ہیں شکر اللہ کا تنگم ان کو اللہ دے رہے ہیں اللہ وہاں کئی حاصل ہے تو نمائے تو محکم پیدا کر سکتی آپ کے لئے صرف اللہ تعالی یہ ہے یہ وہ منام جیسا ہے حکمران آئے گا باہی آپ سے متفق ہوں پتہ نہیں ہے مچھلانے کیسے کچھ مچھلانی ہیں اس نے کہا کہ اس نے کرزیں نہیں لوں گا وہ لے جا رہا ہے پچھلی قوام مچھلے نہیں لیا کرزوں نے لیا ہیں اب اس نے کہا کہ میں نہیں لوں گا اس نے پوید خیطا مسائلہ جا ہے کہ میں کچھلو نہیں لوں گا اس نے کہا کہ وہ کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں اس نے کہا میں نوکریوں دوں گا وہ کہتے ہیں جب آپ پاور میں آئے دینا تو جو پچھلی گورنمنٹ خاندی خاندی جائے سب دی تو تو اس سے پہلے یہ نہیں پہلیا تھا کہ جب میں آؤں گا پچھے کچھ بھی نہیں ہے پہلے سے باتیں کہ یہ کروں گا میں وہ کروں گا آپ کو نہیں رکھتا کہ پورے پانچ سال دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے آگے کہ کیا کرتے ہیں باقیوں کو پینتیس چالی سال دینے ہیں باقیوں کو پینتیس چالی سال دینے ہیں باقیوں کو پینتیس چاہیے کیا دیکھنا چاہیے کچھ بھی کیا ہو ان دو دائی سالوں میں بہت کچھ بھی کیا ہو انہوں نے پناہ زہیں بنائی ہیں انہوں نے ڈیم شروع کروایا ہے انہوں نے ایڈیوکیشن کا بجٹ 100% بڑھا دیا ہے آپ تو نہیں آئی شہر آئی ڈیا انہوں نے ایڈیوکیشن کا بجٹ 100% بڑھا دیا ہے بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکیں آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کچھ بنایا ہے 80% بڑھا دیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ کو پاور دی جائے پاکستان کے پاکستان کے پیم بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے کام کیا کریں گے میں کیوں بنوں گا پتہ نہیں میں کیوں بنوں گا چیز کا علمی نہ ہو میں کیوں بنوں گا یہ ایک انسان کے ایک ویجن ہوتا ہے میرا ویجن نہیں اسبا رہا ہے یہ کام آپ کو کہی ہے دکانداری کرنے ہی آپ کو پتہ نہیں کیا سمان آرہا اب لوگ سو جائیں گے دکانداری کر کے آپ پاکستان کے پیم کی ذمیداری لے ہی نہیں سکتے ہیں میں نہیں رہ سکتا یہ کانٹو کا بستر آپ کے لئے بلکہ